شمائل آپ کے سامنے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نورانی سرکار پر یہاں موجود ہوں کلوچستان کے اندر اور یہاں پر بھی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو ہمارے ساتھ بھاولپور پنجاب سے موجود ہے اور وہ پنجاب سے ناظرین سائیکل کے اوپر جو ہے یہاں تلق پہنچے ہیں اور ان شخص سے میں آپ کو ملواؤں گا اور میں یہ بھی ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں سائیکل پر کس طریقے سے یہاں پہنچے اور انہوں نے کہاں کہاں سے زیارت حاصل کرتے ہوئے یہاں تلق پہنچے تو میرے ساتھ دیکھے کہ آپ آئے کہاں سے آپ کا نام میرا نام جی فیروز وقار ہے میں زلہ شخص پورو سے تلق رکھتا ہوں تو میں سائیکل پہ آتا ہوں تقریباً چار پانچ سال ہوگئے مجھے ہر سال اپنے یہ پاکستان کی شریع کرتا ہوں میں الگ الگ جگہوں پہ آتا ہوں اولیاء اللہ کے درگاؤں پہ آنا میرا مشن ہوتا ہے تو میں اس مشن میں نکلتا ہوں کہ میں لاہور سے چلا سب سے پہلے داتا علی حجویری اور کافی اولیاء اللہ کی زیارت کرتے ہوئے پھر میں وہاں سے قصور پہنچا قصور میں بلے شاہ اور کمال چشتی اور کئی اولیاء اللہ کی زیارت سے میں متفر ہوا پھر ادھر سے میں آگے چلا روانہ ہوا تو آگے میں دپالپور میں رکا سید احمد شاہ بخاری کی درگاہ ہے ادھر مشہور تو وہاں سے پھر میں چلا آگے روانہ ہوا تو آگے ایک رات قیام کرتے ہوئے پھر وہاں سے آگے سفر کیا پاک پتن بابا فرید الدین گھن شکر تو وہاں سے پھر میں آگے کو روانہ ہوا ایسے کرتے کرتے آرف حالہ بورا بہاری ملتان یعنی کہ میں کراچی تلقے سے ایک ایک رات رکتا ہوا اور اولیاء کی زیارت کرتا ہوا اٹھائیس دن میں کراچی پہنچا ہوں اور پانچ سال سے میں ایسا سفر کر رہا ہوں اور پھر کراچی سے میں تین چار درگاؤں کا میں نے سلانہ ارس بھی دیکھا اور عبداللہ شاہ غازی ان میں شامل ہیں اور جس میں مصری شاہ غازی یہ کراچی کے ڈیفینس علاقہ لگ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ زیر پذہیر ہیں تو اس کے علاوہ میں نے مصری شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی اور نوری شاہ کراچی میں ان کے ارس بھی دیکھے اور وہاں سے ارس دیکھتا ہوا پھر میں کراچی سے نکلا تقریباً منگل کو یا بدھ کو کراچی سے نکلا میں اٹھائیس دن کا سفر وہ کیا پھر تین میلے دیکھیں اس کے بعد میں نورانی کے لیے سر تین مورم کو میں نکلا کراچی منگو پیر سے چار مورم کو میں پہنچا نورانی پہ اور اب انشاءاللہ یارہ بارہ کو میں واپسی روانہ ہوں مدہ اور کے لیے نظرین یہ شک جو ہے سائیکل پہ اتنی دور سے ساری زیارتیں جو ہے درگاہوں کی کرتے میں آئیں آپ کو اس سفر میں کیا محسوس ہوا یہ سفر جو ہے یہ ایک سبق میرے کو تو محسوس ہوا ہے ایسا جیسا کہ لوگوں سے ملنا ایک ترہ ترہ کی فلسفری کون کیا کر رہا ہے کون کیسے رہ رہا ہے کون کیسے کھا رہا ہے اور کون کیسے اپنا مسن کے یہ لوگوں کا پتا چلتا ہے باہر نکلنے سے ایک علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک اولیاء اللہ کی زیارت سے اللہ پاک جو ہے وہ نوازتا ہے اس کے علاوہ کئی قسم کے علم سے بندے کو اور کئی قسم کے پریڈ سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے اس میں کئی قسم کی چیزیں شامل ہیں اللہ کی کئی حکمتیں شامل ہیں اور مقصد ہے کہ جی ناظرین اس سے جو ہے آپ کو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایسے سفر میں نکلتے ہو تو آپ کو اللہ زیادہ یاد آجاتا ہے کیونکہ آپ کو ہر طرف اللہ یا اللہ نظر آتا ہے تو آپ کو اس سفر میں کتنا خرچہ جو ہے آپ کا لگا تقریباً میں تیسے زیار روپے لے کے چلا تھا جس میں میرے اٹھارہ سے انیس ہزار روپے میرے سن تلق خرچ ہوئے کراچی تلق پھر میں تین میلے دیکھے سات آٹھ ہزار روپے میرا کراچی میں خرچ ہوا اور دو تین ہزار روپے ابھی ادھر خرچ ہے یعنی کہ تیس ہزار روپے لے کے چلا تھا ستائیس ستائیس ہزار روپے خرچ ہو چکے ایک تک ڈیڑھ مہینے کے سوہ مہینے کے ناظرین آپ کے لائک آپ کے کمنٹس ان کے سارے خرچے پورے کر ستا ہے تو تینکیو سو مچ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایسے لوگ پاکستان میں بہت کم ہوتے ہیں جو اتنا چاہتے ہیں ان ولی اللہوں کو اولیاء کرام کو تینکیو سو مچ